جار صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس جتنا کیاوس ہو رہا ہے نا جو نظر آ رہا ہے ہمیں کیاوس اس کا سب سے نقصان تحریک انصاف کو ہے مطلب اگر الیکشن نہیں ہوتے یا الیکشن کے موقع پہ حالات اتنے ابتر ہو جاتے ہیں آپ جس کی پاپلیریٹی نظر آ رہی تھی بہت سے لوگ نظر آ رہی ہے آپ الیکشن ہی اگر آپ کو نہیں ملے گا پور امن اگر حالات ہی نہیں ہوں گے سٹیبل اگر پارلیمنٹ اور اردالتیں قائم نہیں رہیں گی تو میرے بھائی آپ کہاں سے پروٹیکل پاور لے گے کہاں سے اپنے لیڈر کو بنائیں گے پرائم منسٹر سوچا ہے اس بارے میں دیکھیں 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 کامران کامران میں میرے دیکھوں میرے بھائی یہ پاکستان طریقہ انصاف کا نقصان نہیں ہے خدارہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں یہ ملک کا نقصان ہے پاکستان تباہ کر دی ہیں لوگوں نے یہ پاکستان کا نقصان ہے کیوں بار بار یہ سیاست کی نظر کر رہے ہیں آئین کی دجیاں اڑا دی ہیں سپریم کورٹ کے اوپر جلگار کر دی ہے قانون کو یہ مان نہیں رہے ہیں کیا پیغام دے رہے ہیں کل کو کوئی بھی اقتدار میں ہوگا وہ کہے گا بیس عرب نہیں پچیس عرب نہیں الیکشن نہیں ہوگا بھی ہم اگلے دس سال اسی طرح حکومت کریں گے میں آپ کو ایک بات پتہوں پڑے مزے گی میرے بھائی ملک تباہو کے رہ گیا جس وقت مارشلہ لگا تھا نائنٹ فٹی ایٹ کا پہلی دفعہ بلکہ اس سے بھی آگے بھٹو صاحب پہ آجیں یہی کہا گیا تھا کہ یہ ملک کا نقصان ہے لیکن ایڈ ڈی اینڈ آف دے کیا ہوا ملک اس نقصان سے پھر بھی نکل آیا باہر یہ ملک قائم ہے بھٹو صاحب چلے گا اس دنیا سے جب بینظیر صاحبہ کی پہلی سیملی توڑی گئی تھی نائنٹی نائنٹی کے اندر پھر نواز شریف صاحب کی نائنٹی ٹو کے اندر پھر بینظیر کی دوبارہ پھر نواز شریف کو دوبارہ نائنٹی نائن یہی کہا گیا تھا ملک کا نقصان ہے ملک جو ہے نا وہ ڈھیٹائی کی حد تک اگینسٹ آل اور نکل آتا ہے وہ اپنی جگہ پہ آپ کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ پاکستان جو ہے نا یہ اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر یہ نکل آتا ہے قائمدہ آپ اپنی بات کریں نا یہ جن جن کی مثالیں آپ کو میں نے دینے دنیا سے چلے گئے یا پولٹیکل پاور ختم ہوگی ان کی یہ حامن میر صاحب کا ٹویٹ ہے کہ میرے خیال سے یہ اسمبلیاں ٹوکی ہیں وہ اس پہ میری بات سننے درہا ایک سیکنڈ دینا بلی صاحب دیکھیں عمران حان کو یہی کہتے تھے نا کیاکر ہم نے وفاق میں حکومت توڑ دی وفاق میں کیل ٹیکر سیٹ اپ لے آئے اس لیے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے پاکستان طریقہ انصاف سے دونوں صوبوں میں حکومت توڑے اور یار اس بات کو چھوڑ دینا آپ نے میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائی میری بات سننے بڑے ابجیکٹیف کے لیے چھوٹے کامپرابائز کر لیں بڑتے ہیں میری جان آپ کو یہ بات کو نہیں سمجھا رہی کائمدہ محمد علی جنہ نے پاکستان کا جنرل الیکشن کے فریم کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں اس کو ایک ایک چپی چلے گئے تھے آپ فادری سمجھ رہے میں کہہ لو کیاوس آپ کو سوٹ نہیں کرتا طریقہ انصاف کو حکومت کو سوٹ کر رہا ہے اس وقت آپ کو یہ بات کوئی بدانے والا نہیں ہے کوئی وہ تو ہوت کریٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو بھائی آپ آگے بھڑ کے اس کو ختم کر دینا آپ کے لیے کٹھے کرانا ہے کب کرانا ہے اس میں بخالی صاحبہ یہ کیاوس جو ہے آپ کب کے کہہ رہے ہیں آپ کے ہی پروگرام میں کہہ ایک انصاف کے خلاف جاتا نظر آ رہا ہے کل یہ آپ کے خلاف جائے گا کل یہ عدالتیں جو ہے آپ کے لیے ریلمنٹ ہو جائیں گی آپ کو انصاف نہیں دے پائیں گی پھر کیا ہوگا لانگ ٹرم میں ہمارے لیے تو کئی ہمارے لیے تو یہ جب سے عدالتیں بنی ہیں تب سے ہمارے خلاف ہی ہیں وہ آپ دیکھ لیں وہ کس طرح سے اسمبلیاں جو ہے وہ گرائی جاتی نہیں نظریہ ضرورت آتے رہے پھر جو ہے وہ ڈکٹیٹروں کو جو ہے وہ سلوٹ کیے گئے پھر پنامہ آ گیا پھر سیلیکٹڈ گورنمنٹ آ گئی پھر یہ جو آج میرا بھائی دعائیاں دے رہا آئین اور قانون کی ان کا آئین یہ خود آئین شکن ہے اسی بینچ سے جو ہے پانچ رکری بینچ نے ان کی پوری لیننشپ کو آئین شکن کا ہوا تو آئین کا درست اسمان ڈار سے تو میں نے لینا نہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ کتنی عزت کرتے ہیں پہلے بتا چکے کازی فائز حصہ ہو یا باقی جج جو ہیں جن کو اپنے کرندوں سے فون کرا کے جن کے گھروں کے اوپر جا کر ان کو دھمکیاں دی جاتی تھی تو یہ قانون بھی مجھے نہ پڑھائے تو آئین اور قانون اسمان ڈار سے تمہیں پڑھنا نہیں آ جاتے ہیں ذرا بھٹی صاحب کے اوپر بھٹی صاحب جو آپ کو پتہ نہیں کون سی بوٹی دکھا رہے تھے فون کے اوپر ذرا بھٹی صاحب آئینیں پاکستان کھولیں اس کے اندر ایک شک نہیں ہے 90 days والی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آئین کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ نگران اکومتیں ہوں گی جب الیکشن ہوگا کیا یہ بھی آئین کے اندر یہ سچ نہیں ہے کہ جو فری این فیر الیکشن کی بات ہوئی بھی ہے کیا یہ بھی سچ نہیں ہے کہ آئین کے اندر مردوں کو آئین کے بات نہیں یہ ساتھ بھی آئین میں لکھا ہے تو فری این فیر کیسے ہوگا عزمہ صاحبہ بتایا نا مجھے فری این فیر ہوگا ایک ٹائم پہ الیکشن ہوگا دیکھئے پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ چونکہ میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے کہ فور تھری کے فیصلے کے ذریعے یہ اس وقت جو ہو رہا ہے میڈم آپ کی یہ پوائنٹ سمجھا کے میں جلدی چلنے سارا ٹرائم آج آپ کی پارلیمنٹ نے لے لیا آپ کے پرگیم کے لوگوں نے